اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دریلیس ارتغرب کی پہلی سیزن کی کہانی کے بارے میں بتایا جائے گا لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل دیلی انفرمیٹی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کرے سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بل آئیکن کو پرس کر دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کے اپ ڈیئرز آپ کو سب سے پہلے مل سکے شلیئے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کہانی کی شروعات اغوز ترک نسل کے قائع قبیلی کے ہجرت کے منظر سے ہوتی ہے جب یہ قبیلہ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ہجرت کی تیاری کر رہی ہوتے ہیں چار سو خیموں سے آباد یہ بستی اپنے نئی منزل کی تلاش میں تھی یہ تیروی صدی کا زمانہ تھا قہد کے مشکل وقت سے گزرنے کے بعد وہو ایک بہتر جگہ کے طرف ہجرت کرنے کا عظم کرتے ہیں جہاں وہو نئی زندگی کا آغاز کر سکے سلیمان شاہ قائع قبیلے کا سردار ہے سلیمان شاہ کے چار بیٹے ہیں جن میں گلداروں سارم ارتغرل اور سب سے چھوٹا زلجان ہیں سارم کو منگولے نے پکڑ لیا تھا اور وہو لاپتہ ہیں اسے مردہ سمجھا جاتا ہے جس پر حائمہ خاتون کو یقین نہیں ہوتا سلیمان شاہ کے دو بیٹے گلداروں اور ارتغرل اس کی وفادار ہیں اور قبائلی امور میں حصہ لیتے ہیں قبائلی امور میں برپور شرکت کیلئے زلجان کی آبی عمر نہیں ہے سلیمان شاہ کا ایک بیٹا ارتغرل اکثر تین قریبی دوستوں بابر، روشان اور نرگل کے ساتھ شکار پر جاتا ہیں شکار کے دوران میں ان کا سامنا ٹیمپلر سے ہوتا ہے جو تین قیدیوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں ارتغرل اور اس کے دوست ٹیمپلرز کو مار دیتے ہیں اور ان تینوں قیدیوں ایک نوجوان لڑکی جس کا نام حلیمہ سلطان ہے اس کے باپ شہزادہ نومان اور اس کے بائی شہیر کی جانے بچا لیتے ہیں جن کو فانسی دی جانی تھی ارتغرل اور اس کے دوست ان بازیاب شدہ قیدیوں کی اصل شناخت جانے بغیر ان کو اپنے قبیلے لے آتے ہیں اور ایک بار پھر پکڑے جانے کی خوف نے حلیمہ اور اس کے اہل خانہ کو ان کی اصل شناخت ظاہر نہ کرنے پر مجبور کیا ہوا ہے قبیلے میں حلیمہ اور اس کے اہل خانہ کیامت سے قائے قبیلے کو نئی مشکلات آ جاتی ہیں سلجوخ سلطنت حلیمہ اور اس کی فیملی کو واپس نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دمکی دیتی ہیں اور ٹیمپلرز نے قیدیوں کو بچانے کا بدلہ لیا اور نرگل کو قید کر لیتے ہیں جو بعد میں آزاد کروا لیا جاتا ہیں ان دمکیوں کی وجہ سے کچھ خانہ بدوش افراد سلیمان شاہ کو ان مسائل سے بچنے میں ناقص قیادت کا ذمہ دار ٹہراتے ہیں اس گروہ کی بدامنی سلیمان شاہ کی مو بولے بائی کردغلوں کی خواہش کے باعث ہیں کردغلوں کی خواہش سلیمان شاہ کو ہٹانے اور قائے قبیلے کے سردار کے حیثت سے اپنا منصب سنبال نہ ہیں شہناز خاتون حلیمہ اور اس کی فیملی کے خلاف ہے لہٰذا وہ روشنی خاتون اور آئیکس سے سرگوشی کرتی ہیں بدامنی کو حل کرنے کی کوشش میں سلیمان شاہ ارتغل کو اپنے قبیلے کیلئے ایک نیا مقام تلاش کرنے کی مشن پر بیشتا ہے خاص طور پر وہ ارتغل اور اس کے تین ساتھیوں کو حلب کے امیر سے معاہدہ کرنے کیلئے حلب بیشتا ہے جہاں ارتغل کو پتا چلتا ہے کہ حلب کے امیر کے محل میں صلیبی مسلمانوں کا روب اختیار کیے ہوئے کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی چالوسی ارتغل کو قید کروا دیتے ہیں لیکن کچھ شیر دلوں کی مدد سے ارتغل ازاد ہو جاتا ہے شہزادہ نومان اور اس کی بیٹی حلیمہ سلطان بھی حلب میں جاتے ہیں جہاں پر حلب کے امیر حلیمہ سلطان سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن حلیمہ سلطان این نکاح کے وقت انکار کر دیتی ہے اور بعد میں حلب کے امیر کو سچائی کا پتا چل جاتا ہے اور وہو ارتغل سے معذرت کرتا ہے کردگڑوں کی غداری سامنے آ جاتی ہیں اور اس کی گردن ارتغل کی تلوار اڑا دیتی ہے اور شہناس خاتون بھی توبہ تائب ہو جاتی ہے جی دوستو یہ تھی درلس ارتغل رامے کے پہلے سیزن کی کہانی جو کہ یقیناً آپ سبھی دوستوں کو پسنائی ہوگی ہمیں کمین باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا ملتے ہیں بوجل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ